السلام علیکم friends and welcome back to my new vlog and آپ سبھی کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات تو guys یہاں پر یہ ہے کہ صبح کا پانچ وجہ کا وقت ہے یعنی کہ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہوگا کہ سیاری کا وقت تو ماشاءاللہ سے ہو گیا ہے مکمل اور بس اب میں جو ہے زین بھی سو رہا ہے اور اپنا وضع کر کے میں آگئی ہوں آج جمعہ ہے سبھی کو جمعہ مبارک رمضان کا پہلا جمعہ مبارک ہو اور بس اب نماز پڑھنے کی کوشش میں اور بس ازان کی میں انتظار کر رہی ہوں اور انفورچنیٹلی جو ہے کرسی پہ پڑھنا پڑا ہے کیونکہ ابھی تک پیر میں جو میری چوٹ لگی ہوئی تھی ویسے تو الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے پر یہ ہے کہ ابھی آرام پوری طرح مکمل نہیں ہوا ہے تو اس لئے اور بس انشاءاللہ یہ ہے سب سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے روزے بہت اچھا سبھی گرمضان جائے تو guys الحمدللہ افطار وغیرہ سارا ہو گیا تھا لیکن بس آپ کو دکھانے پائی کیونکہ بیزی سا شیڈیول تھا پھر آج زین کے چوٹ لگ گئی تھی گر گیا تھا وہ تو اس لئے اور دیکھئے زین کے پاپا جو ہے اس کے لئے چیز وغیرہ لیا ہے دس بجے کا ٹائم ہے اور زین ابھی بھی امی کی یہاں ہی کیا ہوا ہے اور میں پڑھنے چاہ رہی تھی بس اپنا کلام پاک یہ ہے کہ چھٹے سپارے پر میں ہوں ابھی الحمدللہ یہ ہے ہلکے ہلکے پڑھا جا رہا ہے کیونکہ زین کی وجہ سے بھی اور پاؤں میں چوٹ ہے ویسے لیکن یہ ہے کہ پچھلا بھی مورا کمپلیٹ کیا ہے وہ پھر سارا یہ روٹین ہے ہمارا ابھی تو سیٹ ہونی پایا ہے اور میں آپ کو بلوگ بھی نہیں دکھا پائی پورے دن کا افتاری وغیرہ ہو گیا الحمدللہ لیکن دینہ نہیں کیا ابھی نماز اور تراوی وغیرہ پڑھ کر آئی ہوں بس روم میں تو ابھی انشاءاللہ آپ کو جو ہے کل کل دن دکھائیں گے تو فرینڈس یہ ہے اگلا دن اور الحمدللہ یہ ہے کہ سیری ہو گئی ہیں بس اب کلام پاک میں پڑھ رہی ہوں اور زینہ بھی بھی سو رہا ہے جیسا کہ آپ لوگ کو پتائے ہیں صبح صبح کا وقت ہے ماشاءاللہ بہت اچھی رونکسی ہو رہی ہے تو گائیس صبح کا وقت ہو گیا تھا اور الحمدللہ یہ ہے کہ ناشتہ وغیرہ تو رمضان میں ہوتا نہیں ہے تو کلیننگ وغیرہ میں کر رہی ہیں تھی اور دیکھیں زین کے پاپا نے بلون جو ہے زین کو لا کر کے دیا تھا تو یہ گائنس والے بلون ہے یہ اوپر ہوا میں اڑا ہوا ہے اور زین بھی باہر کھیل رہا ہے بس اب یہ ہے کہ اب مضو کر کے الحمدللہ صفائی وغیرہ کر کے اور کلام پاک کی تلاوت کریں تو فرینڈس یہاں پر وقت ہو گیا تھا سوہ چار کا اور الحمدللہ آج جو ہے ریسٹ بھی زیادہ نہیں ہوا بس روزہ پورا نکل لیں نکل بھی رہا ہے اچھا سو گزر رہا ہے اور یہ کپڑے وغیرہ کٹنگ کر رہے تھے ہم تو اس میں لگ رہے تھے اور کڑی بنانے کا سوچ گئے تو بس میں چلتی ہوں اور کچھن میں اپنا پکانے کی تیاری کٹتے ہیں تو ہم لوگ آگئے تھے یہاں پر کچھن میں اور یہاں ہم نے چھولے چھولے ہم نے رکھے ہیں کیونکہ ہم چار بنانے کی آج سوچ رہے ہیں کیونکہ روزہ ہے تو دیکھیں آواز میں تبدیلی آگئے گی اور سوٹی آگئے ہیں یہاں میں نے کڑی بننے کیلئے بس کڑی بھی زیادہ نہیں بنا رہے ہیں کیونکہ بس کیونکہ روزہ میں تازہ تازہ ہی کھائے جاتا ہے پھر دن میں بھی نہیں کھائے جائے کیسی لئے اور یہاں بھا بھی تو سبتاک یہ ہے سپائی بھاگئے کرے ہیں کچھن کی آلو کٹے رکھے ہیں ان کا بھی بنایا گے فرین سے یہاں پر جو آلو رکھے ہوئے تھے تو اس کا ہم نے یہ نیا سا ریسپی بھاویر بنایا ہے آلو اور انڈوں کو ملا کر بس یہ ہے کہ افتاری میں نئی نئی چیزیں بہت اچھی لگتی اور کڑی بھی ملغ ماشاءاللہ بہت سائی چیزوں کا کام ہوتا ہے اس لئے جلی جلی کرنا پڑ رہا ہے تو بس آج ہم نے کیونکہ دہی والی پھولکی نہیں بنائی تو میں نے آج یہ پانی والی ہم نے بزار جمگائی تھی اچھی لگی اس لئے اور کڑی بھی تیار ہو گئی اور بھابی اپنے جو کیا ہے بھابی پاکوڑے پٹاٹو ایگ رول اور ہمارا یہ نوپ بھی ٹوٹی ہوئی ہے بس جو بھی ہو رہا جلی جلی میں کام کر رہے ہیں کڑی وغیرہ کر کے اور دسترخان پہ جانے کی تیاری ہے تو بس اب الحمدللہ یہ ہے کہ افتیاری وغیرہ ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے ایک سپارہ ہم لوگوں نے پڑھا بیٹھ کر کے اور اب آگئے ہیں ہم جی نو بجے روم میں اور دیکھیں زین بھی نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ تراوی پڑھنے کی تیاری ہے زین زینو اللہ پڑھو اللہ 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 پڑھو اللہ منہ اللہ پڑھو گا اور ہم نماز پڑھنے بعد میں کھڑ ہوتے ہیں پہلے یہ دونوں آ جاتے ہیں اور عبداللہ کے لئے الگ جا نماز بچ رہی ہے اللہ یہ نہیں ٹوپی عبداللہ آئیے دیکھیں بس ٹوپی عبداللہ جیسے ہی بڑوں کو دیکھتے ہیں وہ ہی شوق لگ رہا بچوں کو بھی عبداللہ تو گائز نماز وغیرہ ہماری ہو گئی تھے نہیں عبداللہ اسے نکلتے ہیں یہ دیکھیں بس دونوں بھائیوں بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے اور زین نے لگا لیا ٹوپی اور میرے سیسی سے لے نکلے ہیں کیونکہ میں نے کھائی ہے ابھی میگی زین نے بہت ہیان نے بہت زیادہ اسپائی سے میگی بنائی تھی ممم نے لیتے بیٹے اور اس نے مجھے بہت زیادہ پریشان دونوں نے ملکے کرا گیا ہٹو پٹائی کر دوں گی زینوں ممم نہیں پیتے پاپا کہا گیا ہم انہیں کہ ماشاءاللہ یہ ہے کہ بہت دنوں میں آپ کو دکھا رہی ہوں لیکن زین ساری بات کرنے لگا ہے اور ٹائم ہی پہنے دس کا ہو گیا ہے اس کے چاچا بھی آگئے ہیں نماز طرح آپ یہ پڑھ کے اب بس آرام کرنے کا ٹائم میں ہو گیا ہے ملتا آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا خیال لگے گا سبی کو رمضان مبارک اللہ حافظ بائی بائی کر دوں گنے یہ اللہ حافظ جیے موسیقی